درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم دو ہزار چار سو نو نمبر حدیث پاک پر تک پہنچے تھے جو کتاب فی الاستقراز کی آخری حدیث ہے امام بخاری نے مختلف چپٹرز بنائے ان کے انوانات قائم کی ہیں تو یہ قرض طلب کرنے کا باب تھا جس کے آخری حدیث ہے اس کے بعد پھر وہ اگلے چپٹرز سٹارٹ ہوگا اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت پر نگے بان ہے اس کے دیکھ بھال کرنے والا ہے کیر ٹیکر ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں بروز قیامت کوئسن ہوگا احتساب ہوگا ادھر ماتحت کھڑا ہوگا ادھر حضرت کھڑے ہوں گے اور کوئسنز ہوں گے اور ان میں ہم بھی شامل ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ جب آپ عوام کو کہہ رہے ہیں تو آپی کے مسئلہ یہ تو عالم بھی کھڑا ہوگا ہر مفتی کھڑا ہوگا ہر شیخ کھڑا ہوگا ہر حاکم وہ جیسے سرکار نے بیان فرمایا اللہ تعالی ہمیں بس اس حساب و کتاب سے سرخ رو فرمائے پھر سرکار نے تفصیل بیان فرمائی کہ حاکم اپنی ریایہ پر نگے بان ہے اس سے اس کے ریایہ کے بارے میں کوئسن ہوگا اس پر ہم نے کلام کر چکے ہیں کہ حکماء جتنے بھی ہوتے ہیں جتنے لیڈرز ہوتے ہیں جن کو حکومت ملتی ہے ان سے ریایہ کے بارے میں کوئسن ہوگا اگر ان کی مس منیجمنٹ کی وجہ سے غلط پولیسیز کی بنا پر یا خیانتوں کی بنا پر عوام دکھ میں مبتلا ہوئی پریشانیوں میں مبتلا ہوئی یا گناہ عام ہوتے چلے گئے اگر عزت والوں کو دینداروں کو زلیل کیا جاتا رہا یہ سب کا حساب و کتاب وہ حکمران دے گا اور جو بھی ہوں گے حکومت کے اندر وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے پوری عوام سامنے آپ اندادہ کریں مجھے تو نہیں لگتا کہ جو قوم اتنے تکلیفیں برداشت کرتے رہی ہو وہ کسی کو چھوڑے گی وہ کم از کم اس کی نیکیاں لیں گے اور ایک حاکم کے لئے اپنی پوری ریایہ کو نیکیاں اتنی تو اس نے نہیں کیوں گے کہ وہ سب کو دے دے پھر ان کی برائیاں اس کے نام عمال میں ڈالی جائیں گے اور جس کی برائی نکل گئی وہ بریوزمہ ہو جائے گا یہ فسا رہے گا ایک برائی دو برائی پچاس برائی سو برائی ہزار برائی آپ اندادہ کریں کہ جتنی برائی پھر زیادہ ہوں گی اتنا ہی طویل عرصے جہنم میں رہنے کے امکانات بڑھیں گے لیکن یہ خدا خاصتہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہر حاکم ضرور جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ چاہے تو مظلوم کو ظالم سے راضی کر دیں یہ اللہ کی مشیعت ہے لیکن بہرحال ہم ان پوزیٹیو نکات کی طرف جانے کے بجائے اس حدیث میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ لوگ ڈریں خوف محسوس کریں اور ڈی آف ججمنٹ کے بارے میں سوچیں کہ مرنے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو غموں سے نجات پا گیا ارے بھائی غموں کا آغاز تو مرنے کے بعد ہوتا ہے آپ کو کیا پتا یہ کی ہے یہ تو غم دنیا کے بڑے ہلکے پھل گئے ہیں اصل تو وہاں کی مصیبت ہے اگر وہاں چلا گیا آدمی گناہوں سمیت کریپشن سمیت خرابیوں سمیت اور توبہ کی توفیق نہ ملی تو شدید معاملہ ہو سکتا ہے لہٰذا حکمہ جو ہیں حاکم جو ہیں ان سے اس کے بارے میں کوئیسن ہوگا ایک تو یہی کہ ان کے عمل سے تکلیف پہنچی اس کا احتساب برائیاں ختم کرنی تھی کیوں قانون پاس نہیں کیے اچھائیاں عام کرنی تھی کیوں نہیں کی ان کے احتساب ہے